بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاکستان کے اندر گزشتہ دو چار دن کے اندر اندر دو واقعات ہوئے ہیں پہلا واقعہ حلیز سیر نام کے ایک لڑکی جس کا یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس میں وہ دیہاتی رسوم و رواج اور طریقہ کار اور کسٹمز ان پر وہ ویلاگ بناتی ہے اور اس کے ملین میں سبسکرائبر ہیں اس کے فالور ہیں اب اس کے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر بھنچال آ جاتا ہے جس میں ٹویٹر کیا فیس بک کیا اس کے علاوہ انسٹاگرام اور خصوصاً یوٹیوب میں دو تین دن سے دیکھ رہا تھا کوئیک ٹرینڈ ٹوڈے اس میں یہ ٹیپ ٹرینڈ بن جاتا ہے ایک چینل ہے اسی طرح آسم اشرف نام کا ایک چینل ہے اردو پائنٹ ڈاٹ کام یہ چینل بھی کھوج میں لگ جاتا ہے اور بڑے جلی حروف کے ساتھ اور عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ تھم نیل پر اس کو آئی لائٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آگے چلیے ڈاکٹر محمود عرفان کیسر نام کے ایک مشہور یوٹیوبر ہے وہ فلفور اسٹوری کو بریک کرتے ہیں اس پر ویڈیو بناتے ہیں پھر سید باسط علی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں مگر اسٹوری کو فلفور وہ اس میں شامل ہونا ضروری سمجھتے ہیں اس کے بعد ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا ایک بڑا مشہور نام سید علی حیدر یہ بھی اس کہانی کو بریک کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد کل کا واقعہ ہے مولانا تارک جمیل صاحب ان کا بیٹا ایک ناغھانی موت کا شکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اب اس کے حوالے سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا کیا اور اس کے یوٹیوب چینل خصوصا اور پھر سوشل میڈیا وحی بنچال وحی انداز صبح تین بجے تک یہ جو گزشتہ رات ہے سوہ تین بجے تک میں جاگتا رہا ہر ایک رپورٹنگ کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس میں سے کچھ نکالنا چاہتے تھے کیا نکالنا چاہتے تھے وہ یہ مولانا تارک جمیل صاحب کے گھر کی تمام معاملات کوئی کھوج میں تھے اس کو اچھالنا چاہتے تھے اور اس کو ایک ریٹنگ میں لانا چاہتے تھے اور جو کچھ بھی تھا اس کے پیچھے کار فرما جو مقصد مجھے سمجھ آیا وہ اپنی ریٹنگ کو بڑھانا اپنی ویورشپ کو بڑھانا اور اپنے چینل کو پرموٹ کرنا اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے ہم ان سے افسوس کریں اور انہوں نے اچھی تربیت کی ہوگی یا اس کو مصبت انداز سے نہیں دیکھ رہا ہر کوئی کہتا ہے اصل وجہ سامنے آگے کوئی کہتا ہے طلاق ہو گئی کوئی کہتا ہے عجیب و غریب کہانیاں عجیب و غریب سٹوریاں اس انداز میں اب یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں آپ دیکھیں غزہ میں کیا حال ہو گیا یہ جتنے نام میں نے گنوائے جتنے چینل میں نے گنوائے یوٹیوب چینل کوئی ایک آدھ ویڈیو کسی وقت بنائی ہوگی اور اس کے بعد جون جون ریٹنگ کام ہوتی گئی اس طرف سے توجہ اٹھتی گئی ہر روز وہاں سینکڑوں بچے جو ہیں ان کی شادتیں ہوتی ہیں ارتماعی قبریں بن رہی ہیں دل دوز مناظر ہیں تکلیف دے صورتحال ہے پھر منگائی ہے پھر کرپشن ہے پھر معاشرے کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے اتنی موضوعات ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے مگر کوئی اس پر بات نہیں کر رہا مجھے بڑے دکھ اور دد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بحثیت قوم ہمارا کلچر یوں بن گیا ہے کہ ہماری کہانی شلوار سے شروع ہوتی ہے شلوار پر جا کر ختم ہوتی ہے عریض سہر ہو یا منار پاکستان پر آنے والی بھو ٹک ٹاکر ہو یا کسی بھی اور مادل کا کوئی قتل عام ہو یا اس طرح کی سٹوریوں کو بریک کر کے نہ صرف اسلام کو بدنام کرنا اپنے معاشرے کو بدنام کرنا اپنے ملک کو بدنام کرنا یہی ہمارا کلچر رہ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا جہاں سے جوتے پڑ رہے ہیں ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا اسلام کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا ہمارا اس طرف رجوع نہیں ہے ہم پستیوں میں جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ پستی در پستی ہمارا مقدر ہو رہا ہے